نئی حکومت تو آگئی لیکن سرکاری سکولوں کی حالت زار نہ بدل سکی نہ فرنیچر آیا نہ کوئی ٹیچر بھرتی ہوا میکمہ سکول ایڈوکیشن میں سو روز میں صرف اعلانات ہوئے وزیر تعلیم نے قانون سازی کا اعلان تو کیا مگر اس کے بل بھی تیار نہ ہوئے اساتذہ یونینز کا وزیر تعلیم مراد راست سے عملی اگدامات کا مطالبہ سامنے آیا ہے بات کر لیتے ہیں آتف پرویس سے آتف کہا تو یہ جا رہا تھا نئی حکومت کی جانب سے کہ سو روز میں واسے تبدیلی نظر آئے گی سو روز بھی گزر گئے کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی پنجاب گورنمنٹ جب بڑھنی سی تو اس حوالے سے بڑھتاوے کیے گئے کہ بہت سارے انقلابی اقدامات کیے جائیں گے لیکن پنجاب گورنمنٹ بنے سو روز ہو گئے ہیں میکمہ سکول ایڈوکیشن میں اس حوالے سے کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی اگر لاہور ڈسٹرک کے سکولوں کی بات کی جائے تو ایک لاکھ بچے جو ہیں وہ فرنیچر کے بغیر زمین پر بیٹھ کر جو ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور مراد راست کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ان بچوں کے لیے فوری طور پر جو ہے فرنیچر کا بندباس کیا جائے گا نہ ہی اس حوالے سے کوئی فرنیچر آیا ہے اور جہاں تک نئے پیچروں کی بات کی جائے تو سکولوں میں جو ہے اس آجا کی بھی شدید کمی ہے اس کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے کلاس رومز کی بھی ضرورت ہے کلاس رومز بھی نہیں بنائے گئے اور اس حوالے سے پنجاب ٹیچر یونین اور یونائٹی ٹیچر کانسل کے عدداران کا کہنا ہے کہ مراد راست کی جانب سے جو اعلانات کیے گئے تھے اس پر عملی اقدامات نہیں کیے گئے انہوں نے کہا تھا کہ تین بل جو ہے جن میں اس آجا کی بہتری کے لیے بھی ایک بل لانا تھا وہ اسمبلی میں پیش ہونا تھا لیکن اس حوالے سے بھی کچھ نہیں ہو سکا کیونکہ بل بن کے جو ہے وہ کیبنٹ کمیٹی سے پروو ہونا تھا نہ کوئی بل جو ہے کیبنٹ کمیٹی سے پروو ہو سکا تو وہ اسمبلی میں تو پہنچنا دور کی بات ہے تو اس آجا کا یہ کہنا ہے کہ مراد حکومتی داؤ کی کلائی کھل گئی ہے شکریہ آتفر